ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور جس کے نتیجے میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات الملکوں کے قائم کرائے جائیں گے اور اس کے جواب میں یہ تمام ممالک ان کو فنانچل اکنومک بینفٹس دیے جائیں گے اور یہ فلسطین پر خاموش ہو جائیں گے اور مسجد اقفا اور اس کے بعد مشرقی جیروشلم بیت المقدر شریف کے مشرق حصہ جہاں پہ مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقوں کے اندر اسرائیلیوں کو یہودیوں کو آباد کیا جائے گا چونکہ آنے والے وقت میں بیت المقدر شریف کو اسرائیل اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے مسلمان حکمران شامل ہیں اس کے اندر یہ جو یکے بعد دیگرے اچانک بیٹھے بٹھائے تمام مسلمان ممالک نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں یہ حادثاتی تو نہیں ہے اس کے نتیجے میں کچھ بینفیٹس مل رہے ہیں اس کے نتیجے میں مسجد اقفا کو فروخت کیا گیا تو یہ ایک امت کے زوال کا امت کی گمراہی کا ایک ایسا دور ہے جس میں انسان صرف خون کے آنسو رو سکتا ہے کیونکہ مسلمان حکمران بک گئے ہیں یہی بات علامہ اقبال نے اس وقت کہی تھی کہ جب شریف مکہ نے انگریزو اور لورنس آف عربیا کے ساتھ ملک کر ترک خلافت کے خلاف عرب ریولٹ الگ بغاوت بھرپا کی یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ مل کر تو علامہ اقبال نے اس وقت فرمایا تھا کہ حاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفی خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش تو وہی جنہوں نے اس وقت آبرو دین مصطفی بیچی تھی ان کی اولادیں ہی تو اس وقت پورے میڈلیس پر حکومت کر رہی ہیں تو وہی سب لوگ ہیں جن کی شریف مکہ کی اولاد کو جارڈن اور عراق کے حکومتیں دی گئی تھی اس کے بعد آل سعود کو سعودی عرب دیا گیا تھا اور یو اے ای اور ساری ریاستیں اسی وقت بنی تھی اس سے پہلے تو یو اے ای نہیں ہوا کرتا تھا یہ خلافت پہلے نائنٹین سیونٹین میں خلافت جب عثمانی ٹوٹی ہے اس کے بعد یہاں پہ ساری چھوٹی چھوٹی شیخ ڈمز اور کنگڈمز بنائی گئی ہیں ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پرانے ماضی کے تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ اور اب وقت ہو گیا یہودیوں کا کہ وہ ان تعلقات کو کیش کر آ رہے ہیں اب یہودی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پورے میڈلی اس کو تباہ کر کے گریٹر اسرائیل کے لیے کیونکہ یہ جو اب وقت آنے والا ہے یہ بیت المقدس کے اندر اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں مسجد اقصہ کو گرا کے اور اس کے لیے امریکہ نے اپنی سفارت خانہ یہاں پوری دنیا کے کئی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ تلویز سے اٹھا کے سفارت خانہ بیت المقدس شریف میں لاؤ اور ظاہر ہے اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ بیت المقدس شریف میں کوئی مسلمان رہے لہٰذا اب یہ خوریزی ہوگی مسلم دنیا نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا مشکل سے مٹھی بھر چند ہزار آس پاس مسجد اقصہ کہیں اتفاہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اگر کوئی باہر سے کسی مسلمان نے مدد نہیں کی ان کی تو یہ صورتحال ہے اس پر کیا کہے انسان سوائے اس کے امت مسلمہ کی آبرو کے محافظ اس کو بچے ہیں جو پتھر لے کر یہودیوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مسجد اقصہ گر گئی اگر تو سمجھ لی جائے گا اس کے بعد ٹیمپل ماؤنٹ بنے گا اور یہ دجال کے خروج کا وقت ہوگا یہ سب باتیں حادی شریف میں لکھی ہوئی ہیں میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا اور اس کا جو وقت ہے آپ کو قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ساری سیچویشن بن گئی ہے آپ کو ٹائم لائن آنکھوں سے نظر آ جائے گی نا اگر مسجد اقصہ گرنا شروع ہو گئی مسجد اقصہ پہ یہودی قابض ہو گئے فلسطینیوں کو بیت المقدہ شریف سے نکال دیا گیا جو کہ اگلے چار پانچ سال میں انہوں نے کرنا ہی ہے یہی ٹائم لائن ہے ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں آپ نے اگر ان کے ٹیمپل ماؤنٹ کو ماؤنٹ کی اوپر جسے یہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں مسجد اقصہ بنی ہے انہوں نے اس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ رکھا ہوا ہے اگر یہاں پہ مسجد اقصہ کھڑی رہی تو ان کا ایجنڈا کبھی مکمل نہیں ہو سکتا انہوں نے مسجد اقصہ کو گرانا ہے اس سے پہلے مسجد اقصہ کے محافظین کو قتل کرنا ہے یہ اس وقت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور سر یہ اس وقت یہ اب زیادہ اس میں شدت اس لیے آئی ہے کہ دوہزر بیس کا ایک پورا جو پیچ گزرا آہستہ آہستہ سارے عرب مبالک نے اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا سعودی عرب اس وقت پینڈنگ کے اوپر ہے آپ سے ہم نے بڑی دفعہ یہ سوال کیا اس واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید مبالک آپ نہیں کریں گے ایکسپٹ کیونکہ مسجد اقصہ کے اوپر بزابطہ طور پر حملہ کیا گیا تین دن سے سر یہ جو حملہ کیا گیا ہے میں سخت بات کرنے لگا ہوں عرب حکمرانوں کی مرضی سے کیا گیا ہے کیا آپ نے سعودی عرب کے حکمران کوئی اولیہ ہے کوئی عرب حکمرانوں کو اسرائیل کے خلاف کوئی بیان دیتے سنا نہیں خاموشی ہے ان کی یہ تائید حاصل ہے اس کام کو ان کو اجازت دے دی گئی ہے جو کر سکتے ہو کر لو ورنہ اسرائیل میں تین جرد کبھی نہ ہوتی کس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے جب بھی اسرائیل ایسا کوئی کام کرتا ہے عرب ممالک کی حمایت سے کرتا ہے پاکستان اور ٹرکی کیا بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان اور ٹرکی اب صرف دو ملک رہ گئے ہیں خود فلسطینی بھی پاکستان اور ٹرکی کو پکار رہے ہیں اور ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کرنا چاہیں کوئی طاقت نہیں ہمیں روکنے والی ہم پڑے طاقتور مسلمان ملک ہیں اگر کرنا چاہیں تو لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے بات یہی ہے ابھی جو بلائے گیا تھا مجھے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں یہ بات کہ جو پاکستان کو بلائے گیا تھا بھی سعودی عرب وہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہ کی گئی ہو بہت عرفے سے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے پورے میڈیا میں الیمنٹس خریدے گئے ہیں ہماری سیاست میں الیمنٹس خریدے گئے ہیں مسلسل جو دباؤ ڈال رہے ہیں ماحول بنا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فلسطینیوں کے حقوق زیادہ اچھی طرح ان کو مل سکیں گے آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو بغیر ثبوت کے بات کرتے ہیں یا کوئی ذرائع خوابر ہے آپ کے پاس اس کی بنیاد کے اوپر کیونکہ یہ بڑا الارمنگ ہے جب یہ بات کرتے ہیں دو سکیٹس تو آپس میں بڑا کلوس ٹائز ہیں اگر آپ اس سرے کی بات کریں میں شواہد کی بنیاد پر بات کرتا ہوں جب ٹیلی ویژن کے اوپر کامران خان ایک پورا پروگرام کر رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے جب موید یوسف پوری کیمپین چلا رہا ہے جب بڑے بڑے پاکستان کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر لینا جب عربوں نے تسلیم کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں یہ وقت تو مشرف کے زمانے سے یہ کیمپین چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نہیں تو تقریباً اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا پہلی دفعہ پاکستان کے کسی صدر نے امریکہ جا کے جوئیش کانسل سے خطاب بھی کیا تھا بڑی مشکل سے روکا گیا تھا یہ شواہد ہے اور کونسا شواہد آپ کو چاہیے جب پاکستان کے خود مجبوراً پھر پرائم منسٹر امران خان کو بیان دینا پڑا جب اتنا پریشر بلڈ ہو گیا پاکستان کے اندر مخالفت کا بھی ان کو بیان دینا پڑا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے یہ بات آئی کہاں سے بیان کیوں دینا پڑا اور یہ بیان بھی اتنا پستوسہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر بھارت کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دے تو ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں گے اس بیان کا کیا مطلب ہوگا یعنی اپنی شکست ہی تسلیم کرنا شکست ہی تسلیم کرنا ہے سر مجھے لاس میں بتا دیں کہ کیا سٹیٹس کا پریشر ڈالنا سودمن ثابت رہے گا یا جس طرح ہزبولہ اور دیگر سارے کے سارے کر رہے ہیں کیونکہ اور یہ مقبول جان آپ سے پہلے تھے وہ اگزمپل دے رہے تھے کہ جو افغانستان کے اندر ہوا اسی کا مظاہرہ ہوگا تو ہی کچھ ہو سکتا ہے فلسطینی تو اس طرح طاقتور نہیں ہے جو ان کے ساتھ ستر سالوں میں ہوا تو اس طرح کچھ ہونا چاہیے دیکھئے فلسطینی لڑنے والے لوگ ہیں ان کو ہتیار پہنچائیں اسلاح پہنچائیں حماس نے آج بھی راکٹس فائر کی ہیں اسرائیل پہ اسرائیل میں امرجنسی ٹکلی رہو اسرائیلی یہودی ہیں یہ مرنا نہیں چاہتے اور ابھی میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ مصر کے ذریعے پیغام بھیجا گیا ہے حماس کو کہ سیز فائر کر لو ابھی چار راکٹ گئے ہیں صرف حماس کی طرف سے اور اسرائیل پیغام بھیج رہا ہے سیز فائر کر لو آپ حماس کو ہتیار کہاں سے مل رہے ہیں کوئی نہ کوئی طاقت دے رہی ہے دنیا کی چاہے ایران پہنچا رہا ہو یا ترکی خفیہ پہنچا رہا ہو تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائیز آپ نے دیکھا زید حامد کو زید حامد کو آپ نے سنا جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو لفڑا چل رہا ہے آپ کو بتا دیں اسرائیل فلسطینی دونوں جو ہیں وہ عرب کنٹریز ہیں عرب کنٹریز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں مطلب کہوال سعودی ارے بیا یو اے کو سامل کریں یہ عرب لینڈ میں ہی آتے ہیں اور اسرائیل کو لے کر جو زید حامد نے بات کری ہیں اس کو آپ نے سنا اور اس نے انڈاریکلی بولا ہے کہ سعودی اراب یو اے کا سپورٹ ہے اسرائیل کو مطلب جو فلسطینیوں کے خلاب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے سعودی اراب اور یو اے ہیں ایسا کچھ جائے دھامت کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں یہ سب معاملہ شروع کیسے ہوا اس بار ہوا ایسا کچھ کی جو عید سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے جو الاسکا مسجد تھی اس میں نماز پڑھنے کے لئے فلسطینی گئے ساتھ میں لے گئے پتھر پتھر لے گئے اور نماز پڑھنے کے بعد اسرائیلی فورسز پر برسا دیئے پتھر پتھر برسانے کے بعد ہوا کیا اسرائیل فورسز نے ان کو ایکشن لیا اس کے بعد یہاں سے مطلب فل تیاری تھی فلسطین سے گجہ بورڈر سے راکٹ داگے گئے اسرائیل پر دھڑا دھڑا اور راکٹ اتنی جادہ تعداد پر داگے گئے کہ اسرائیل کے ڈیفینس سسٹم کی ایکیوریسی ہے اسی سے نبی پرسنٹ کی تو دس پرسنٹ راکٹ بھی اسرائیل پر آ گئے جس سے آپ کو بتا دیں اسرائیل میں لوگ مارے گئے اس میں ایک انڈین لیڈی بھی تھی جو کیرلا سے تھی آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں اگر تو اس کے بعد ہوا ایسا کچھ کی اسرائیل کا تو آپ کونسپٹ سمجھتے ہو دوستو اسرائیل بدلہ لیتا ہے تو پھر وہ ایک کا بدلہ سو سے لیتا ہے اور کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے مطلب ایسا ہے کہ اسرائیل نے اپنے بدلے آپ اگر اس کی ایجنسی دیکھیں گے موساد کے بارے میں پڑھیں گے تو انہوں نے پچاس پچاس سال تک بدلے لیے ہیں مطلب جو لوگ جندہ بچے ہیں جنہوں نے مطلب جن سے ان کا بدلہ ہونا تھا بدلہ لینا تھا ان کو پچاس سال تک پیچھا کر کے مارا ہے انہوں نے اس طریقے کا بدلہ لیتے ہیں تو اسرائیل کا یہ بیک گراؤنڈ ہے ہسٹری ہے تو اس حساب سے تو ان کو پتا تھا کہ ان کے کچھ بندے مر گئے ہیں ان کے کچھ ایسے جو مطلب فورینر مر گئے عرب کے بھی کچھ لوگ مرے انڈیا کے مرے اور لوکل بھی مرے ہیں تو ان کا بدلہ تو اسرائیل کو لینا ہی تھا اور اس نے جو ہماس کے دورہ راکٹ فائر ہو رہے تھے اس کو جہاں سے راکٹ فائر ہو رہے تھے انہوں نے بیلڈنگوں کو اڑھانا شروع کر دیا سرچ شروع کر دیا اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ان کی لوکیشن کیا ہے کیسے راکٹ فائر کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بانڈری ہے آپ اس کے بارے میں دوسرے ویڈیو میں جا کر پڑھیں دیکھیں سمجھیں کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو کلیر ہو جائے گا تو guys basically یہ فلسطین کا جو کہانی ہے یہ بہت پرانی ہے اس کو لے کر بھارت پاکستان بنگلہ دیس اور جو اپنے سری لنکا ان دیسوں کے مسلمان اتنے زیادہ مطلب اس سمیں پیڑے سے پیڑے تھے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں پتہ نہیں ان سے کیا رہستہ ہے مجھے کوئی سمجھ بھی نہیں آتا پاکستان ٹرکی اور ایران کے کچھ لوگ تو ایسے بات کر رہے ہیں پاکستان کہ ہمیں فوج بنا کر اسرائیل سے بھڑھ لینا چاہئے میں چاہتا ہوں یہ پاکستان کی فوج ایک بار جائے اسرائیل سے بھڑے تو ان کی جیبن بھر مطلب جو ایک اکچھا ان کے جو خوصلے ہیں وہ طریقے سے ٹوٹ جائیں گے ان کی مسائل بھی وہاں تک نہیں پہنچے گی چار چار کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے مسائل یہ ماریں گے ہم گلتی سے مار دیں گے سایت فلسطینیوں پر یا پھر آراب کے کسی دیش پہ مار دیں گے تو لیونا پہ مار دیں گے یا تو سم اندر انگر آ دیں گے تو یہ کوسس کریں ایک بار تو مجھا آ جائے گا تو گئیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اسے محجرون